بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو دیسی لیبرلز ہیں کرائک لیبرلز ہیں خونی لیبرلز ہیں بعض انجیوز کا جو مومبتی مافیا ہے سب کی بات نہیں کر رہا وہ آج کل ان کی آسیں اور امیدیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وابستہ ہیں کازی فائزہ صاحب اور ملانا فضل رمان کے ساتھ سیاسی طور پر ملانا فضل رمان اور عدالتی سطح پر کازی فائزہ صاحب کازی فائزہ صاحب کو سمجھا جا رہا ہے اور ان کو ایک علامت بنا دیا گیا ہے جمہوریت کی بقاہ کا عدلیہ کی آزادی کا اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پوری سبرنگ کورٹ میں سترہ ججز میں سے واحد کازی فائزہ صاحب ہیں جو آزاد ہیں باقی سولہ ججز جو ہیں وہ کمپرومائزد ہیں اور ان میں سے کوئی جج آزاد جج نہیں ہے کازی فائزہ صاحب بھی کیونکہ آج کل صدارتی ریفرنس کے بعد مسلسل وہ خبروں میں اور انہوں نے کراچی میں آئی بی اے میں ایک خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے بات شروع کی آئین سے وہی آئین جس کے تحت صدر کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جج کے خلاف شکایت ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیج سکتا ہے وہی آئین جس کے بارے میں جسٹس خوصہ چپ جسٹس و پاکستان نے کہا کہ ہم پابند ہیں کہ اگر ہمیں صدر پاکستان کو ریفرنس بھیجتے ہیں تو ہم اس کو سنیں گے فیصلہ ہم جو بھی کریں وہی آئین جس کے بارے میں جسٹس اجاز علیہ السن صاحب نے کہا کہ آئین مجھے اس بات کا پابند بناتا ہے کہ میں ہر محالات میں ہر طرح کی سٹویشن میں انصاف کروں کوئی میرا ذاتی مفاد شامل نہ ہو اور میں جو بھی کیس سنوں انڈیپینڈنٹلی سنوں اور میرا کوئی اس میں کوئی ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے جانبداری نہیں ہونی چاہیے اور کوئی میں ریسائٹ کرنا بیٹھوں کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور وہی آئین جو یہ کہتا ہے کہ سب کا حساب ہوگا سب کے اعتصاب ہوگا سب کو جواب دینا ہوگا اسی آئین کی بات کر رہے تھے جسٹس کازی فائیسہ صاحب کازی فائیسہ صاحب نے بانیٹی فور تری کی بات کی کہ وہ جو آسکو نوٹس کا اختیار ہے سبرین کورڈ کا اس میں انہوں نے کہا کہ مفاد عامہ کا جہاں معاملہ ہو وہاں پہ جو ہے سبرین کورڈ آسکو نوٹس لے سکتی ہے اور انہوں نے جو اعتراضات کیے وہ کے پی کے میں جو ہسپیٹلز کا ویسٹ ہے اس کے حوالے سے جب گیس تھا تو انہوں نے اس کے پر سوال اٹھایا تھا جب بینچ چھوٹ گیا تھا پھر انہوں نے وہ ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے بالکل نہیں کرنی چاہیے ججز کو بھی حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی ادارے پر اولی اٹھانے سے پہلے میں اپنے ادارے کی بات کر لیتا ہوں اور اپنے ادارے کی بات انہوں نے کیا کی انہوں نے سابق چیف جسٹس و پاکستان جسٹس میہ ساکر نصار صاحب پہ اعتراض کیا اور کہا کہ انہوں نے جو ایک نامعلوم اور گمنام درخواست کے اوپر جو ٹیکس موطل کیا تھا اس پہ انہوں نے اعتراض کیا موبائل ٹیکس جو موطل کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس ٹیکس کے موطل رہنے سے ایک سو عرب کا قومی خزانے کو نقصان ہوا اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جب یاسکو نوٹس لیا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سو روپے کے اوپر ساٹھ ترے سٹھ اتنے زیادہ ٹیکس کاٹ لیا جاتا تھا اور اس ٹیکس میں سے بڑا حصہ جو ہے وہ موبائل کمپنیز کو جا رہا تھا تو ساکر بنیسار صاحب نے اور اجازالحسن صاحب تیسے جائز صاحب مجھے یاد نہیں ہے فیصل عرب صاحب تھے یا عمرضہ مندیال صاحب تھے سپریم کورٹ کے ججز نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو ٹیکس ہے ٹیکس تو اس سے لیا جاتا ہے جو ٹیکس نیٹ میں آتا ہے لیکن بہت سارے ان میں سے لوگ وہ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں آتے لیکن ان کا بھی ٹیکس کٹا جا رہا تھا دوسرا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹیکسز اتنے لگائے گئے ہیں جو کمپنیز اتنے پیسے لے رہی ہیں تو وہ اس کو جسٹیفائی کریں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سور پہ پہ سور پہ آنے لگ گیا سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تھا محتل کر دیا تھا ٹیکس جو کٹا جاتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایف بی آر اور جو دیگر ادارے ہیں پی ٹی اے ہیں جو جو مضلقہ ادارے تھے موبائل کمپنیز تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمام ادارے جو ہیں آ کے اور جسٹیفائی کریں کہ کتنا ٹیکس لگنا چاہیے اس کو مطابق ہم اجازت دیں گے مجھے یاد ہے کئی بار یہ کیس لگا اس کے بعد اور لیکن اداروں نے موبائل کمپنیز نے سپریم کورٹ میں اسسٹ نہ کیا اور ہر بار تاریک لے لی جاتی تھی جواب جمع نہیں کرائے جاتا تھا اور شاید وہ انتظار کر رہے تھے ساکر مصار صاحب کی ریٹائرمنٹ کا ساکر مصار صاحب ریٹائر ہوئے جسٹس قوصہ صاحب نے کیس فائزیس صاحب کے اس مینچ میں لگایا جس میں فائزیس صاحب شامل تھے اور پھر اس کیس کو جو ہے وہ اس ساکر مصار صاحب کے اس آلسکو نوٹس کو نفٹا دیا گیا اور ان کا وہ جو انہوں نے سسپنڈ کیا تھا یہ جو ٹیکس کو اس کو کل ادم قرار دے دیا اور کہا کہ ٹیکس کے معاملات میں عدلیت جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کو سسپنڈ کر سکتی ہے اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ سپریم پورٹ نے تو اسے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جسٹیفائی کر دیں کہ آپ ٹیکس اتنا زیادہ کٹ رہے ہیں اور موبائل کمپنیز اتنا زیادہ پیسہ کماری ہیں اس پہ ساکر مصار صاحب نے کیا تھا اور یہ جو سو عرب ہیں ان میں سے بڑا حصہ جو ہے ایک طرح سے الزام لگایا کہ میڈیا کے اوپر سینسرشپ ہے یہ وہی الزام ہے جو مسلم لگنون لگاتی ہے یہ وہی الزام ہے جو چند صحافی لگاتے ہیں انہیں نے کہا کہ بہت طرح کئی ایسے صحافی جو بڑے موتبر ہیں پتہ نہیں موتبر سے مراد ان کی ظاہری بات ہے نجم سیٹی صاحب ہوں گے طلط حسین صاحب ہوں گے اور اس طرح کے صحافی انہیں نے کہا کہ کئی موتبر صحافی بڑے سینئر صحافی بڑے اچھے صحافی ان کو ٹی وی چینل سے نکلوا دیا گیا ہے تو وہ جو اتنے اچھے صحافی تھے وہ سارے یوٹیوب پہ آ چکے ہیں اور ان کو یوٹیوب پہ آ کے اور اپنی ورث کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کی کتنی ورث ہے جن لوگ انہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور فائزہ صاحب نے بغیر کسی ثبوت کے یہ الزام لگایا ہے حکومت پہ کہ کئی صحافیوں کو نکلوایا گیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور میں یہ بتا دوں کہ کئی صحافیوں کے اس لئے نکالا گیا ہے کہ ان کی ریٹنگ نہیں آ رہی تھی اور اس لئے چینلز کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ چینلز یہ ہے کہ جن کی ریٹنگ نہیں آ رہی یا تو ان کی تنخواہیں بہت کام کر دی ہیں یا ان کو چینلز سے نکال دیا ہے یا ان لوگ ان کو بھی نکالا گیا ہے جنہوں نے ایک ایجنڈا بنا لیا تھا اور بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگا رہے تھے مختلف جماعتوں کے اوپر ان چینلز کو اخباروں کو زیادہ دی جاتے ہیں جو شاید حکومت کی فیور میں ہوتے ہیں یہ بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن یہ بھی انہوں نے الزام لگا دیا پھر فائز صاحب نے ایک اور الزام لگایا انہوں نے کہا کہ بعض چینلز کو غائب کر دیا جاتا ہے اخبارات کو غائب کر دیا جاتا ہے یعنی ان کا اشارہ جیو نے اس کی جانب تھا اور ڈان اخبار کی جانب تھا انہوں نے جو فیضہ باد دھرنے کا کیس تھا اس میں بھی بس زور زبردستی اس معاملے کو لے آئے کہ جیو کی نشیات بند کی گئی اور پیمرا نے اپنے کردار دار نہیں کیا اور ڈان کی سرکلیشن روک دی گئی ڈان کے ساتھ یہ کیا گیا جیو کے ساتھ یہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی جیو اور ڈان کی بات کی اور سرکاری استحرات کی جیسے میں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت قانون کے تحت ہم سب جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں ریاست کے ساتھ وفاداری ہم پہ فرض ہے آئین اور قانون کی پاسداری ہم پہ فرض ہے اور انہوں نے کہا چاہے میں ہوں صدر پاکستان ہے وزیراعظم ہے آرمی چیف ہے فوج کے تمام لوگ جو وہ حلف اٹھاتے ہیں اس حلف پہ سب کو پورا اترنا چاہیے لکھی ہوئی تقریر تھی جو لکھی لکھائی انہوں نے تقریر پڑھی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہیں ان کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا جب ادارے حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر پاکستان ٹوٹتا ہے پھر انہوں نے انیس سو اکتر کی مثال دی اور انہوں نے کہا انیس سو اکتر کی مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت بھی پاکستان دو ٹکڑے ہوا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ محمود رومان کمیشن بنایا گیا محمود رومان کمیشن نے اپنی رپورٹ دی اور آج تک وہ رپورٹ جو ہے وہ پبلش نہیں ہوئی یہ تقریر تھی فائزہ صاحب کی جس پہ ہمارے دیسی لبرلز جو ہیں کرائے کے دانشور وہ بہت زیادہ شور اس وقت ان کا سنائی دے رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کمال تقریر کیا فائزہ صاحب نے فائزہ صاحب ہمیشہ کمال تقریر کرتے ہیں کمال بھی مارکس دیتے ہیں پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں حدیث کی بات کرتے ہیں ہر وہ ان کے عدالت میں کیس جو آئی ایس ایس سے متعلق ہو جو فوج کے متعلق ہو اس میں بہت لمبی لمبی ہیرنگز ہوتی ہیں بہت لمبے لمبے ریمارکس ہوتے ہیں بڑی جذباتی باتیں ہوتی ہیں لیکن جواب تو قاضی فائزہ صاحب کو دینا چاہیے اور سوال یہ ہے کہ ان کے بی بی اور بچوں کے اساسے اور جدادے بیرون ملک سامنے آئے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب سے کہ آپ منی ٹریل دے دیں اور کہ یہ پیسے کیسے کمائے گئے کیسے اگر پاکستان سے گئے ہیں تو کیسے بجبائے گئے اور اگر یہ پیسے باہر ہی کمائے گئے ہیں باہر ہی لگائے گئے ہیں پھر تو بڑا آسان ہے قاضی فائزہ صاحب نے درخواست کی سپریم کورٹ سے اور وہ یہ تھی کہ فل بینچ بنایا جائے سپریم کورٹ کے تمام ججز میں مشتمل اب ان کی وہ بات بھی مان لی گئی ہے چوبیس تاریخوں سماعت ہونی ہے دس رکنی یہ بینچ ہے سپریم جیوٹشئر کونسل کی جو تین ممبران ہیں چیم جیسٹس آب پاکستان آسف سیتھانکورسہ صاحب جیسٹس گلزار صاحب جیسٹس مشیر علم صاحب اور دو وہ ججز جن پر انہوں نے اعتراض کیا تھا جیسٹس اجازال احسن صاحب اور جیسٹس سردار تارک مسعود صاحب اور وہ خود شامل نہیں ہیں اس وقت سولہ ججز ہیں ستنے جا جب یہ آئے نہیں ہیں تو باقی دس ججز جو ہیں ان کے مشتمل یہ فل بینچ ہے امید ہے کہ آپ کازی فائزہ صاحب کوئی اور ٹیکنیکل پوائنٹ کے بیچے چھپنے کی بجائے جواب دیں گے جو ان کے بیوی بچوں کے احساسے اور جدادیں سامنے آئی ہیں کہ وہ کیسے بنائے گئے منی ٹریل وہ دیں گے جواب دیں گے تاکہ مجھ سے میں تمام ناکدین کا مو بند ہو جائے اور جس آئین کی وہ بات کر رہے تھے جس قانون کی بات کر رہے تھے جو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی اعتصاب سے بالت کر رہی ہے سب کے اعتصاب ہو سکتا ہے سب سے جواب مانگے جا سکتا ہے سب کو آئین اور قانون کے جس طرح کازی فائزہ صاحب کا سب پابند ہیں تو اب فائزہ صاحب کو اپنے ان اساسوں جدادوں کی منی ٹریل دینی چاہیے اور اگر یہ باہر کمائے گئے ہیں وہاں تو ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے تو امید ہے کازی فائزہ صاحب جواب دیں گے اور اب وہ میاں نواشری صاحب کی طرح کسی ٹیکنیکل پوائنٹ کے بچے نہیں چھپیں گے مجھے اپنی دعوم یاد رکھیں خدا حافظ